بھارت اور دنیا کے تمام ممالک میں لوگوں اور حکومتوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ دنیا کہ نصف آبادی کہی جانے والی خواتین محض تعداد کی بنیاد پر نہیں بلکہ تہذیب آئیلی اقدار خاندانی اقدار اور ملک کی اقتصادی ترقی کے لحاظ سے بھی معاشرے کو متوازن رکھتی ہیں مسلسل تیز رفتار زندگی میں آج بھی خواتین نہ صرف اپنے خوابوں کو نئی پرواز دے رہی ہیں بلکہ گھرے لیو ذمہ داریوں کو بھی بخوبی سمحل رہی ہیں یوں تو کوئی بھی دن خواتین کے تذکرے کے بغیر ادھورا ہے لیکن اس خاص دن خواتین کی شجاعت و دلیری محنت و لگن جذبہ عیسار اور صبر و تحمل کو سلام کرنے کے لیے متعدد تقاریب کا احتمام کیا گیا ہے عالمیوں میں خواتین کے موقع پر کل صدر جمہوریہ رامنات کو بدنے عوام شعبے میں قابل قدر حصولیابیاں پانے والی پندرہ خواتین کو ناری شکتی اوارڈ سے نوازا صدر جمہوریہ نے تیرانبے سال کی عمر میں اپنا ایتھلیٹک کریئر شروع کرنے والی ایک سو چار سال کی ایتھلیٹ مانکور کو دوڑ میں شاندار کارکردگی کے لیے آوارڈ سے سرفراز کیا عالمی سطح پر ہونے والے مقابلوں میں مانکور نے تیس سے زائد تمغے حاصل کیے ہیں جمہور کشمیر کے سری نگر کی رہنے والی عارفہ جان کو ریاست میں ختم ہو رہے کرافٹ آرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے آوارڈ سے نوازا گیا ہے ہوتا پردیش کی کانپور کی رہنے والی کلاوتی دیوی مہیلہ رانی مستری ہیں کانپور اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں کلاوتی دیوی نے چار ہزار سے زیادہ بیتل خلا بنائے ہیں کانپور کو کھولے میں رفعہ جس سپاک بنانے میں کلاوتی دیوی نے اہم کردار ادا کیا ہے لیڈی ٹارزن نام سے مشہور جہارکنڈ کی رہنے والی چامی مرموں بھی ناری شکتی آوارڈ سے نوازی گئی ہیں جنگلوں میں قدرتی خزانے کو محفوظ رکھنے سے مطالق ان کی کوششوں کے لیے انہیں یہ آوارڈ دیا گیا ہے دوہزار ٹارہ میں ائر فورس کی پہلی جنگی پائلٹ کے طور پر تینات ہوئی موہنہ جتروال اونی چترویدی اور بھاونہ کانت کو ناری شکتی آوارڈ سے سرفراز کیا گیا مشروم کی کھیتی اورگینک کھیتی اورگینک خات کو فروغ دینے کے لیے مشروم مہیلہ کے نام سے مشہور بحار کی بینہ دیوی کو بھی آوارڈ سے نوازا گیا بینہ دیوی پانچ سال تک دھواری پنچائت کی سرپنچ رہی ہیں اوڈی شاہ کی بھدیوی کو قبائل علاقوں میں خواتین کی مدد کرنے اور انہیں ذاتی کاروبار شروع کرنے میں مدد کرنے کے لیے ناری شکتی آوارڈ سے نوازا گیا کیرل کی شیان میں سالہ کارتیانی اممہ نے دوہزار ٹارہ میں درجہ چار میں سو میں سے انٹھان میں نمبر حاصل کیے تھے کارتیانی اممہ کومن ویلتھ لرننگ گوڈ ویل ایمبیسٹر ہیں متعدد گنیز عالمی ریکارڈ بنانے والی دہرہ دون کی جڑوہ بہن تاشی ملک اور ننگشی ملک کو بھی ناری شکتی آوارڈ سے نوازا گیا اب تک پہلا لداخ کی کچن چلانے والی لداخ کی نلزا وینبوک کو ناری شکتی آوارڈ دیا گیا ان کے کچن میں لداخ کے کھانے ملتے ہیں مغربی بنگال کی کوشش کا شکر برتی کو ناری شکتی آوارڈ سے نوازا گیا انہوں نے شاستری بینڈ قائم کیا ہے پہلی ایمیشن لیبروٹری قائم کرنے و مدد کرنے والی رشمی اور دھوارشی کوئیوں میں خواتین کی موقع پر آوارڈ سے نوازا گیا حوصلے اور جذبے سے مشکل سے مشکل منزل آسانی سے تحقی جا سکتی ہے ناری شکتی سمان سے سرفراز 104 سالہ مانکور 96 سالہ کارتیانی اممہ اور کانپور کی کلاویتی دیوی نے وزیر آزم کے ساتھ باتچیت میں اپنی زندگی سے متعلق کہانیاں مشترکی جو سماج کے لیے باعث ترغیب ہیں یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ اگر حوصلے اور ارادے بلند ہوں تو کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا مشکل ہو سکتا ہے لیکن ناممکن نہیں مانکور 2017 میں آکلینڈ میں عالمی ماسٹرز کھیلوں میں سو میٹر کی دور جیت کر سرخیوں میں آئی تھی کور تیس سے زیادہ تمغی جیت چکی ہیں 96 سالہ کارتیانی اممہ نے وزیر آزم کو دعائیں دی انہوں نے 2018 میں سو میں 99 پوائنٹ حاصل کیے تھے کلاوتی نے سوچھتا کے شعبے میں بڑا کام کیا ہے مکہ باز وکاس کرشنا نے 69 کلو وزن کے زمرے میں بھارت کے لیے آلمپک کوٹا حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی اممان میں کھیلے جا رہے ہیں ایشین آلمپک کولی فائرز میں جاپان کے سیون ریٹس کیوچی اوکازاو کو کوارٹر فائنل میں شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے ساتھ ہی ٹوکیو آلمپکس کے لیے کوٹا حاصل کیا دونوں کھلاڑیوں کے درمیان مقابلہ بہت دلچسپ رہا پہلا راؤنڈ ہارنے کے بعد دکاس نے شاندار واپسی کرتے ہوئے جیت حاصل کی ناظرین بارہ بجی خبروں میں فیلحال اتنا ہے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت آدم